اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جہاں سو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں یہاں دنیا کی سب سے بڑی اونٹو کی ریس ہوتی ہے یہ ایسا ملک ہے جس کے دو دو قومی جانور ہیں سونے اور یورینیم کے بے انتہا زخائر موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ ملک دنیا کے غریب ترین ممالک کی فیرست میں آتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں چارڈ کی جس کا اوفیشل نیم ہے ریپبلک آف چارڈ یہ شمالی اور وستی افریقہ کے سنگم پر واقع ہے اس ویڈیو میں ہم چارڈ کے فیکٹس, کیپٹل, وارڈرز, ایکونومی, ٹورس پلیسز اور ویزا پروسس کے بارے میں بات کریں گے اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا چارڈ ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے یعنی اس کو کسی طرف سے بھی سمندر نہیں لگتا چارڈ میں صرف ایک اشاریہ نو پرسنٹ حصے پر پانی موجود ہے اس ملک میں پچھتر فیصد لوگ دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں اور پچیس فیصد لوگ شہری علاقوں میں رہتے ہیں چارڈ کے بارڈرز لیبیا, سودان, کیمرون اور نیجیریہ سے ملتے ہیں چارڈ کا رکبہ بارہ لاکھ انسٹھ ہزار دو سو مربع کلومیٹر پر پہلا ہوا ہے جو رکبے کی لحاظ سے دنیا کا بیسوہ بڑا ملک ہے دو ہزار چوبیس کی مردم شماری کے مطابق یہاں ایک کروڑ نوے لاکھ تریانوے ہزار لوگ رہتے ہیں اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھیاسٹوہ بڑا ملک ہے یہ نوجوان لوگوں کا ملک ہیں یہاں کے اکثریت عبادی نوجوان یعنی انیس سال کے ہیں اس ملک کا کیپٹل جبینہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا اور عظیم شہر ہے اس شہر کی عبادی آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے یہ شہر ملک کے دوسرے شہروں سے تھوڑا ڈیولپ بھی ہے چارڈ کے لوگوں کی غربت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اسی فیصد عبادی غربت کی لکیر سے بھی نیچے رہتی ہے یہاں لوگوں کی عوصت آمدنی سالانہ ایک ہزار آٹھ سو چھے ڈالر ہے اس ملک میں کرپشن اتنا زیادہ ہے کہ یہاں آنے والے دو سو سال تک بھی اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اور اس ملک کی گورمنٹ ہی صرف کرپشن کی ذمہ دار ہے اور صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں یہاں کی غریب عوام کا بلکل نہیں سوچتے چارڈ کا نام اس ملک میں بہنے والی جھیل کے نام سے رکھا گیا ہے چارڈ جھیل اتنا بڑی ہے کہ یہ دو کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو پینے کے لیے پانی فرہم کرتی ہے اس جھیل کا پانی ساف نہیں ہے لیکن لوگ مجبورن اس کو پیتے ہیں چارڈ کا ایک بہت بڑا رکبہ رگستان اور پہاڑی علاقوں پہ مشتمل ہے اس ملک کے صرف چالیس فیصد رکبے پر کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے ملکی عبادی کی بہت بڑی تعداد ایگری کلچر سے منسلک ہے چارڈ دنیا کے ان ملکوں میں شمار ہوتا ہے جہاں رشوت سرعام مانگی اور دی جاتی ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک ملک کا پورا عملہ کرپٹ ہے یہاں کا کرائم ریٹ زیادہ ہے یہاں پہ لوگ گھروں سے کم نکلتے ہیں حتیٰ کہ غیر ملکی سیاہ بھی اس ملک کا وزٹ بہت کم کرتے ہیں اگر کوئی آتا بھی ہے تو فل سیکیورٹی کے ساتھ اس ملک میں دکانے رات کو بہت جلد بند کر دی جاتی ہیں چارڈ کا میڈیکل سسٹم اتنا خستہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو نہ اسے کوئی اچھا ڈاکٹر ملتا ہے اور نہ ہی اچھا ٹریٹمنٹ یہاں بیماری سے باہر نکل آنا اور بڑھ جانا کسی کرشمے سے کم نہیں چارڈ میں آپ کو کسی بھی جگہ صفائی نہیں ملے گی لوگ گندگی پسند ہیں بچے ہوں یا بڑے سب ایک جیسے ہیں چارڈ کا موسم ہر وقت گرم رہتا ہے صرف سال میں تین یا چار منت رات کو ٹھنڈ پڑتی ہے دن گرم ہوتے ہیں چارڈ کی اوفیشل لینگویج ارائبک اور فرنچ ہے اس کے علاوہ اٹھانوے اور زبانیں بولی جاتی ہیں چارڈ میں سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں جو کل آبادی کا پچپن اشاریہ آٹھ فیصد ہیں اس کے علاوہ باقی بہت سے مذاہب شامل ہیں چارڈ میں ہر تیس سے چالیس کلومیٹر کے بعد لوگوں کا رہن سہن اور زبان بدل جاتی ہے چارڈ کے کلچر میں میوزک کو بہت پسند کیا جاتا ہے جنگلی لباس پہن کے لوگ خوب رکس کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ انتہائی خوش مزاج اور ہس مخ ہیں جو بھی غیر ملکی سیاہ یہاں آتے ہیں یہ ان کے ساتھ فرنڈلی محول رکھتے ہیں چارڈ میں گولڈ اور یورینیم کے بہت بڑے زخائر موجود ہیں یہاں کی گورمنٹ ان زخائر کو نکالتی تو ہے لیکن ملک اور عوام پہ نہیں لگاتی سب لوگ اپنا بینک بیلنس بنانے پہ لگے ہوئے ہیں حتی کہ تیل بھی بہت بڑی مقدار میں نکالا جاتا ہے اس ملک میں بہت سے قسم کے اونٹ بھی پائے جاتے ہیں اور اونٹ کی خرید و فروخت بھی کی جاتی ہے یہاں اونٹ کی نسلیں انتہائی مضبوط اور وفدار ہیں ان اونٹوں کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہیں یہاں پہ اونٹوں کی ریس بھی لگوائی جاتی ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی کافی تعداد آتی ہے چارڈ کی عورتیں بن سور کے رہنا پسند کرتی ہیں بے شک غریب ہیں لیکن اچھے لباس اور جولری کا انتخاب کرتی ہیں یہاں عورتیں مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں مرد زیادہ تر نشو میں ملوث ہیں اور یہاں شراب کافی سستی ہے چارڈ میں مسلم اور عیسائی کمیونٹی کے آپس میں بہت زیادہ فسادات ہوتے رہتے ہیں چارڈ کا ڈائلنگ کوڈ پلس 235 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین ڈاٹ ٹی ڈی ہے چارڈ کا نیشنل گیم فوٹبال ہے اس ملک میں دو نیشنل اینیمل ہیں نورت میں گوٹ اور ساؤت میں لائن ہے چارڈ کی کرنسی سنٹرل افریقین سی ایف اے ہے ٹوریس پلیسز زاکواما نیشنل پارک لیک چارڈ علوبا آرچ وغیرہ ویسٹ افریقہ کے دوسرے کنٹریز کی طرح مین جگوں یعنی صرف ہائی ویز موجود ہیں باقی ہر جگہ کچھے روڈ اور نا ہونے کے برابر روڈز موجود ہیں چارڈ میں تعلیم کی شرح بلکل نا ہونے کے برابر ہے ملک میں صرف چند سکول ہی اچھے ہیں جہاں میڈل یا ہائی کلاس کے لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں غریبوں کے بچوں کو تعلیم میسر نہیں ہے برے آزم افریقہ کے دوسرے ممالک کی طرح چارڈ میں بھی زہیلے مچھر موجود ہیں ان مچھروں کی وجہ سے سلانہ ہزاروں لوگوں کی موت ہوتی ہیں ان مچھروں سے بچنے کے لیے حکومت کوئی میسر اقدام نہیں کر رہی ملیریا یہاں بہت عام ہے اس ملیریا سے سب سے زیادہ بچوں کی اموات ہوتی ہیں چارڈ میں آج بھی ایسے قبیلیں موجود ہیں جو بہار کی دنیا سے بلکل نہ واقف ہیں یہ جنگلی لوگوں کی طرح رہتے ہیں جھیلو میں مچھلیاں پکڑ کر فروخت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں پاکستان کے لیے چارڈ کا ای ویزا ویزا آن ریول اویلیبل نہیں ہے لیکن آپ ویزا اپلائی کر کے حاصل کر سکتے ہیں اور چارڈ کے لیے جا سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ چینل کو سوید باید 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 ب